اور بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے آج نا بینک نفٹی کو سپورٹ کا کام کر رہا ہے ایچ ڈی ایف سی یہ دوسرا ایسا بینک ہے جو بھی لال نشان سے ہری نشان کی طرف کھسک کے آیا ہے اس سے پہلے تک صرف پی این بی ہی ہری نشان میں تھا ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایچ ڈی ایف سی بھی ہری نشان میں واپس سے دیکھنے لگ گیا ہے ٹھیک ایک بجرہ ایچ ڈی ایف سی بینک کو آپ چیک کریں گے کش کتنے سپورٹ کرے گا مارکٹ کی آجے اوورال بائیس ہمارا ایچ ڈی ایف سی بینک پہ کافی پوزیٹیو ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں لگ رہا ہے ڈاؤن سائیڈ ریسک جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیپ ہے نہیں 200-day moving average کا سپورٹ اس کا 15.45 کے قریب آتا ہے which is about 15 to 20 rupees from here تو بہت زیادہ یہاں پہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ ڈاؤن سائیڈ ریسک ہے تو اس لحاظ سے کنکرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو بینک نفٹی پہ بھی شاید اس کے چلتے بہت زیادہ بڑی ڈاؤن سائیڈ ریسک نہ دیکھنے ملے تو جو انڈیکس پہ view تھا کنسولیڈیشن کا وہی ہمیں لگ رہا ہے کہ HDFC bank پہ رہا در آنے والے پچھنوں کے لئے چلتا رہے گا 15.45 یہ ایک immediate support zone ہے on the upside یہاں پہ بہت زیادہ 1600 کے آس پاس آکے stock کوڑا سا resist کرے بہت اگر کوئی یہاں پہ 2 سے 4 quarter کا view لے کے چل رہا ہو تو ای تنک یہاں پہ پہ پھر سے ایک long position کی opportunity بنتی ہے اور 16.50-17.00 کے لیول ہم ابھی maintain کرتے ہیں on HDFC bank اس بیچ ایک اور stock جو کہ کافی اچھا مومنٹم دکھا رہا ہے نشلے ستھروں سے وہ ہے پیٹرونے تلنجی کیونکہ یہ stock نے جو 300 کا level ہے وہ کئی نہ کئی اپنے آپ کو hold کر کے رکھتا ہی ہے کیونکہ نتیجے بھی میں اس بار track کر رہی تھی حالانکہ بہت زیادہ خاص نہیں تھے نتیجے پر اس نے 300 کے ستھر کو اچھی طریقے سے hold کیا election day verdict میں 280 تک بھی گیا تھا پر کپل آج جس طریقے سے تیزی ہے کیا پھر سے ایک مومنٹم دیکھ سکتے ہیں I think 320 کے آس پاس جو ہے یہ stock ایک بار پہلے بھی چھوکر آیا تھا پر پھر سے ان ستھروں سے تھوڑا ڈسپوائنٹ کیا پیٹرونے تلنجی کیسا دیکھ رہا ہے آپ کو چارٹس پر جی بیلکل آر آج کے دن کے شکر میں کانا کھا پہ پہ اینجی پیکٹ میں کچھ ایک مومنٹم دیکھنے بہتے ہیں خاص کر کچھ اپسین کپنی سے وہاں پہ اور دوسرے جوالائی کپنی سے ہیں ڈسٹاک کے ایک برادر ستھرکٹر ہمم دیکھتے ہیں تو کافی بڑے آن سے دس سال کا کچھ ایک اسکتنگ ٹرینگل تھا اس کا بریکاوڈ آیا تھا وکلی چاہ پہ کچھ ایک کچھ ایک کانسولوشن پیچ بہتے ہیں تو آپ کا ہائر ٹیم فریم جب ہی اچھا ہو جاتا ہے تو آپ کے لو ٹیم فریم پہ دیلی ٹیم فریم پہ کانسولوشن پر بڑھ جاتا ہے سٹاک فلاہل کے لیول پہ میں دیکھتا ہوں تو ٹو نائنٹی سے لکے ٹری ٹوینٹی کیس کی رینج بلی ہوئی ہے اور ابھی کا جو کرنٹ لیول ہے وہ اپنے میڈل آف در رینج سے اوپر آ گیا ہے تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس کی اپر بینڈیں وہ ٹیسٹ ہوگی چاہیے تو ٹیم سو دس کا آئے تو شورٹ کم ٹریڈی پرسپیکٹیو سے پہ ہمیں یہاں پہ ٹریڈ لیتے ہیں ٹیم سو پانچ کے سٹاپ لو سے تو ہمیں ٹیم سو بیس تک کی اپسائد مومنٹم یہاں پہ دیکھنے مل سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹن تو یہ کچھ ہے